السلام علیکم اسلام نولج کے پیارے دوستو دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کھیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کھیرو آکیت سے رکھے پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں پیارے دوستو اگر کوئی سخص اللہ کی خسی کے لئے قرآن کی کسی آیت یا اللہ کے کسی نام کا ذکر تمام سرطوں کے ساتھ کرتا ہے تو اس پر اللہ کے حکم سے فرستے اترتے ہیں اور اللہ کی خسندی کی خسکبری سناتے ہیں اور پھر اس کو روحانی وے قلبی طاقتیں عطا کی جاتی ہیں یہی مسلمانوں کی وہ اصل طاقت روحانیت اور وراست ہے جس کے ذریعے مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے ایک قرآنی آیت کا ترزمہ یہ ہے کہ ہم اتارتے ہیں قرآن میں وہ چیز جو ایمان والوں کے لئے صفا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود دم کرتے تھے بلکہ صحابہ کو بھی بیماریوں سے صفا اور مشکلات کے حل کے لئے قرآن پاک کی عملیات سے فائدہ اٹھانے کی تسلیم فرماتے تھے قرآن پر ایک بہت بڑا ستم تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف ثواب حاصل کرنے والی کتاب سمجھ لیا ہے جبکہ اس کی عمل اصل روحانی طاقت اور ہر قسم کی مشکلات کو دور کرنے کی طاقت سے نہیں جانتے ہیں جس طرح ملک ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے جس کے جریعے تمام سہروں علاقوں کو بجلی ملتی ہے اسی طرح اس انرجی سے ہم اپنے گھر کی چیزوں کو اپنے آلات کو چلاتے ہیں اسی طرح قرآن امت مسلم ایک ایسا پاور ہاؤس ہے جس کی برکی طاقت کے ذریعے ہم دینی و دنیاوی مقاصد کو پورا کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ڈر کر رہ جا رہ جا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھتے تو جب پہاڑ قرآن کی روحانی طاقت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے دنیاوی اور روحانی پریشانیاں دور نہ ہو اور جسمانی بیماریاں ختم نہ ہو جب صفح کے حاصل کرنے اور مشکلات کے ہلکی سرطوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کو کسی بیماری پر پڑھا جاتا ہے تو کوئی بیماری اور پریشانی قرآن کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی میرے عجیز دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل اسلام نولیج ہندی کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو بھی جادہ سے جادہ سیر کیجئے اللہ حافظ